آپ سبی کا بہت بہت سواگت ایک بار پھر سے ہمارے چینل میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں چمار کمیونٹی کے رویدہ سے کمیونٹی کے سلطان سنگھ کے بارے میں دوستو یہ چمار جاتی کا لڑکہ ہے اور دوستو ابھی انہوں نے چنجاب کا نام روسن کرا ہے دوستو پنجاب کے لدھیانہ سے تعلق رکھنے والے سلطان سنگھ چمار نے ہیوی ویٹ کا کتاب جیتا اور اسی کے ساتھ سلطان سنگھ داگریٹ کھلی کے بعد پہلی بیلٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے دوستو بات کرتے ہیں پنجاب کی ہوا جہاں نبا کے دسگ میں کالے دور اور پھر چنتہ اور اب گینگشٹرواد کا سکار ہوئے وہیں اب پنجاب کے لڑکے کھیلوں کی اور بڑھ رہی ہے جس کا جیتا جاگتہ ادھارن ہے نودھ دھیانہ کے سلطان سنگھ جنہوں نے سی ڈولو ای میں ہیوی ویٹ کا کتاب جیتا اور داگریٹ کھلی کے بعد پہلی بیلٹ لے کر آئے انہوں نے یہ کتاب پچھلے سنیوار کو جیتا ہے انہوں نے یہ کتاب ہریانے کے کرنال میں آئیوجیت پرتیوگتہ میں راجستان کے باب پہلوان کو ہراغر جیتا ہے سلطان سنگھ نے کل بارہ میچوں میں سے آٹھ میچ میں جیت حاصل کی انہوں نے رویل ربل میں چودر ایسلوروں میں سے باجی ماری ہے سلطان گریٹ کھلی کا سسی رہا ہے اور اس نے لدھانہ کے اپو جن میں پرکسن لیا ہے انہوں نے جلندر کھلی اکادمی سے کسٹی کا پرکسن پرابت کیا ہے جس کے بعد کڑی محنت کے دم پر ان کا چین سی ڈولو ای میں ہو گیا تھا راجستان کے بابا پہلوان نے پنجاب کے پہلوانوں کو خوب چھکایا تھا اور ان کے پاس ہیوی ویٹ کی بیلٹ تھی جسے ہراکہ رب سلطان نے یہ بیلٹ جیت کر پنجاب کا نام روسن کیا ہے انہوں نے جاپان، سنگابور، تھائی لینڈ اور کعینی ویدیسی دیسوں میں بھی کسٹی کے میچ کھلے ہیں دوستو سلطان شنگ کو ایک ٹیم میں جیل بھی جانا پڑا تھا سلطان شنگ کے چیمپن بننے کا سپر آسان نہیں رہا انہوں نے آٹھ مہینے جیل میں بیتائے ہیں اس کے پاس سے تین سو سات کا پرچہ ملا جس کے بعد انہیں جیل ہو گئی ان کا نام گینگشٹر کے ساتھ جڑنے لگا وہ غلط راستے پر جانے سے بچے اور آج اس مقام تک پہنچ سکے سلطان نے ایک سرکسہ گارڈ کے روم میں بھی کام کیا یہاں تک کہ جب وہ سنگابور گئے تو ایک میچ کھیننے کے بعد ان کے پاس دس ڈولر بچے تھے ان کے پاس گھر جانے کا کرائے بھی نہیں تھا اسی لئے انہوں نے ایک ہوتل میں ویٹر کے روم میں کام کر کے پیسے کمائے کھانا بنانا شروع کیا سلطان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس چیمپن سپ کو جیتنے کے لیے کڑی محنت کی اور کئی چوٹے جھیلی انہوں نے کہا کہ مجھے ہرانے کے لیے کئی ساجی سے ہوئی ان کے پیچھے ایک کلاس ٹیوب لگا کر دھوگا دیا گیا جس کے بعد ان کی پیٹ میں گولی مار دی گئی اور اب بھی اس کے نسان موجود ہے انہوں نے کہا کہ ان کے گلے میں چینڈ ڈال دی گئی تھی ان کا گلہ دبایا گیا تھا لیکن ان کی دو چالوں نے دوسرے پہلوانوں کو ہرا دیا اور انہوں نے بیٹ لے لی انہوں نے کہا کہ وہ پنجاب کو چنوٹی دے رہے تھے پنجاب کے سممان کا سوال تھا اس لیے انہوں نے چنوٹی سوکار کی اور اسے ہرانے کے لیے پوری تیاری کر گئی پرتیو گتا جیتی اور کچھ لوگ یہ کہے گی بھائی آپ ویڈیو میں چمار چمار زیادہ یوج کر رہے ہیں تو مجبوری ہے یار ہماری جب تم جٹ جٹی یوج کرتے ہو تو